اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک پاکستانی خاتون ہے جی بہن ہے ہماری ان کی طرف سے مجھ سے رابطہ کیے گا اور مجھے کچھ ڈٹیل بتائیں گی ان کے خامد ہیں سعودی ریبیا میں اور یہاں وہ بولتی ہیں جی کسی جیل میں ہیں آج ان کو آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ لاسٹ ٹیم ہم سے رابطہ ہوا تھا وہ بول رہے تھے کہ میں شورتوں کو پکرائی دلوارا ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں تو وہ پریشان تھی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو صرف لگانے کا یا ان کی یہ باتیں میں میسج نہیں سنانا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے منع کی ایک بھائی میرا میسج مک سنائیے گا تو میں اس لیے آپ کو وہ ان کا جو سٹوری ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں میں ان کی طرف سے براہ یہ کہا گیا جی کہ بھائی مجھ سے پوچھا گیا یہ گیا کہ بھائی کیا معاملات ہیں ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے ان کا آپ کو نمبر دے دیں وہاں کا کسی جیل وغیرہ کا جہاں رابطہ کر کے ہماری بات ہو جائے یا کیا معاملات ہیں یا وہ پاکستان کو بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے میں نے سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا یہ بات آپ کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں سن لیں تمام پر دیسی بھائی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے میری بھائی اگر آپ کو کوئی بات کوئی کسی قسم کی کدہ کدہ والا معاملہ لگے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ جو آپ کو بتاؤں گا حرفن با حرفن ایسے ہی ہوگا کیونکہ لائیو ایکسپیریس بہت ہے ان معاملات کا جیل کا تو خود کا اور جو ڈیپورٹ ہوئے ہیں سعودری اپیہ سے وہ میرے بھائی بہت سے ہیں میرے دوست ہیں خود سے پاکستان ان سے میں نے پوری تفصیل لی ہوئی ہے بھائی کیا معاملہ جتا ہے جیل میں کیا صورت ہے آپ کو کیسے یعنی کہ ڈیپورٹ کرتے ہیں کیا آپ کو مکمل تفصیل بتاہتا ہوں میں سب سے پہلے جو بندے سعودی ریبیہ سے کسی بھی مسئلے کے صورت میں ڈیپورٹ ہو کر جا چکے ہیں جیل کے رستے یعنی کہ بھائی چھوٹی کے واپس نہیں آ سکے ہیں سفارہ سے خروج لگوائی کر جا چکے ہیں سفارہ سے آؤٹ پاس بنا کر جا چکے ہیں کفیل سے چھوٹی لگوائی جا کر چکے ہیں کفیل نے پیچھ سے کوئی مشکل کر دی ہے یا آپ یہ آپ فائنل ایکزٹ کے طور پر جا چکے ہیں یا آپ سعودیہ میں بیٹھے ہوئی ہیں آپ کا اکامہ ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب ہے بلاغ حروب ہے یا کسی بدون کفیل آپ کام کرتے ہیں یا سائے خاص عامل منزلی ہیں رسکت رسک ہوتا ہے نا سائے خاص عامل منزلی باہر کام کر رہا ہے جب پکڑا جائے گا بدون کفیل کے زمنوں میں رکھے ڈیپورٹ کر دی جائے گا آپ کو پتا ہے تو ان معاملات کی صورت میں بھی اگر آپ پاکست پاکستان جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ بھائی دوبارہ نیو ویزا پر دوبارہ سعودی ریبیہ آ سکیں گے یا جو میرے پہلے میں نے آپ کو گن کر سنائے ہیں بھائی دوست اخباب یہ پاکستان یہ انڈیا یہ بنگلز کا ہی بھی جا چکے ہیں وہ کیا نیو ویزا لے کر دوبارہ سعودی ریبیہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے مرحل مندخول کے متعلق بھائی سعودی ریبیہ کی لیٹس انفرمیشن اپ ڈیٹ کچھ سامنے آ رکھی ہیں وہ اکساز شیئر کر ہوں گا میں اچھا بہن نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی ابھی کیا بنے گا میں نے سب سے پہلے ان سے مسئلہ پوچھا کہ ان کا مسئلہ کیا تھا انہوں نے بولا ان کا نا وہ کفیل نے کچھ سے کیا بولتے ہیں اس کو کہ حروب ایسے انہوں نے بزاری سے بات ہے ان کو کیا پتا حروب کیا ہوتا ہے تو وہ حروب ایسا کچھ بول رہے تھے کہ وہ کیا ہوئے اور میں ابھی آ نہیں سکتا میں شدتوں کو پکڑائی دے رہا ہوں وہ اس کے ذریعے آ رہو میں سب سے پہلے تو یہ ایسا کوئی بھی میرا د دوست بھائی احباب جو سعودیہ میں جن کا حروب ہے خدا نہ خواستہ یہ ہے کامکس ہے بھلاگ حروب ہے مطلوب ہے بدون کفیل ہے سب سے پہلے بھائی آپ پاکستانی شدتوں کو پڑائی دلوانے سے پہلے اپنا پیپر ضرور چک کروائیے گا وارس اپ نمبر آپ کو پہلے میں ابھی بھی ساتھ بھی چل رہا ہے میرا وارس اپ نمبر آپ اس کے اوپر آپ تک کر لی جگہ میں آپ کو ڈٹیل بتا دوں گا کہ بھائی آپ اس صورت میں جا کر نیو ویزا پر دوبارہ سعودیہ آ آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے یا کیا معاملات ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو سب سے پہلے تو یہ بولا کہ ان کا مسئلہ کہ وہ بولتی حروب تھا میں نے بولا حروب تھا تو وہ بہتر یہ تھا کہ پاکستانی سفارہ سے آؤٹ پاس بنوا کر جاتے جو کہ پانچ سات دن یا دس دن کے اندر بن جاتا اس کے بعد بقاعدہ اچھے طریقے سے اپنی شاپنگ کرتے اپنی جہاز کی ٹکل لیتے اور پاکستان کا سفر کرتے ابھی جیل کے رستے ڈیپوٹ ہو رہے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ یہ ہے کہ جیل میں ان کو پندرہ بیس دن یا ہو سکتا ہے ایک مہینہ بھی وہ رکھیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بھائی دس دن میں بھی نگال دے لیکن یہ تو کنفرم کوئی بھی بندہ نہیں آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک مہینہ رکھیں گے بیس دن رکھیں گے دس دن رکھیں گے چاہے پانچ دن رکھیں ٹھیک ہے ویسے ان کو آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں تو میں نے بولا ابھی جیل کے رستے وہ پندرہ بیس دن یا ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جیل میں ایک تو وہ جیل میں رہیں گے اتن زیادہ عذیت والی بات اوپر سے جانے کا ٹائم وہ جہاد میں بٹھا جیتے ہیں اور بندہ جب پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر تا تو وہاں پر بھی سب کا پتہ چل جاتا یہ بندہ سعودیہ سے ڈیپورٹ ہو کر آ رہا ہے اس کا کوئی نہ کو پھڑا ہے بھائی وہاں پر اس لیے اس کو ڈیپورٹ کر کے وہ بھیج رہے ہیں تو جو بھائی حروب والے ہیں اکام ایکسپائر والے ہیں وہ بھائی پاکستانی سفارت کھانا جائیں میں مختلف ویڈیوز اس کا مطلق بتا چکا ہوں کہ آپ وہاں پر جا کر اپنا خروج کا پیپر وغیرہ جمع کروائیں باعزت کے سفر کر سکتے ہیں ہاں میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دی آپ دوبارہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے اس کے لیے آپ اپنا پیپر چک کروائیں جو میرے دوستہ خباب بھائی پاکستان کسی چھٹی گیا نہیں آیا یا جسکہ میں نے ایک بتا دیا آؤٹ پاس پر یا ڈی پوٹ ہو کر جا چکے ہیں یا چھٹی گیا یا جو بھی معاملات ہیں تو ان صورتوں میں بھائی آپ کیا دوبارہ ابھی سعودی ریبیا نیو ویزا پر آ سکتے ہیں یا عمرہ پر آ سکتے ہیں یا وزر پر آ سکتے ہیں یا کسی فیملی وغیرہ کسی ثرو آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے تو بھائی اس کے لیے آپ کا مرحل پیپر یعنی کیا مطار پیپر نکلے گا اس پیپر سے یہ چیز کے لیے رہو گی کہ آپ ابھی سعودی ریبیا بھائی دوبارہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے یا ممکن کب تک آ سکیں گے یا کس ویزے کے طور پر آ سکتے ہیں یا سب کے اوپر بین ہیں یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بھائی اس پیپر سے ملی لے گی برسپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے مزید اس کے مطلق آپ نے کوئی کسی قسم کی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجے گا